کھانا نہ ملنے سے بھوکے رہ جانے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے مگر ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانے کے بعد بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاید ہی آپ نے سنا ہو تسل آباد میں ایک ایسے ہی شخص سے ملوا رہے ہیں جیو نیوز کرمائن دل لیاقت علی انجم اپنی اس ریپورٹ میں ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ عیدال ازہا کے موقع پر فیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ تقریباً ایک سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد اسے اوبال کر لیمون ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے اٹھالیخ سالہ عبدالسطار کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ میرپور کے علاقے ڈڑیال سے ہے یہ شخص فیصل آباد کے علاقے امیپور میں ایک نیجی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے چوبیس کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دے گئے تیس گولڈرنگز اور تقریباً تین کلو دہی کھایا کھانے کے دوران عبدالسطار سگرٹ بھی دیتا رہا چوبیس کلو وہ اس تین گھنٹے میں لگا تار بغیر کسی وقت پھیکے اور سات بوتلیں بھی اور سات دہی بھی تھا جو اس نے کھایا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا لیکن آنکھوں سے دیکھ کے تو ماننا پڑتا ہے دو دیکھو اس کے لئے پکائیاں اور ایک میمانوں کے لئے یہ جو ہمارے میمان ہیں ہمیں اور بندواز کرنا پڑے گا عبدالسطار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے اس کی تین بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں اور وہ بچپن سے ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے غربت کے باعث اس کے لئے اپنا پیٹ دھننا ناممکن ہے اس لئے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے میرا خرچہ نہیں پورا ہو سکتا جی بچے نکے نکے کہ میں اپنا پیٹ پر رہا کہ بچے کھا رہا یہ پوری سرار شخص ہر طرح کا کھانا پسند کرتا ہے اور ایک وقت میں دو سگریٹ سلگا کر ایک ہی ساس میں ختم کر دیتا ہے میرے ساتھ کھڑا یہ شخص عبدالسطاق کوئی معفوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے اور ایک وقت میں درجن و افراد کا کھانا کھانا اس کا معمول ہے اس کا مطالبہ ہے